سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو آپ کو ملتی رہیں پاکستان سپریم کورٹ لاہور جسٹری میں کیسز کی سماعت کے بعد پاک پتن روانہ ہوئے تھے جہاں انہوں نے بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی اس موقع پر چیف جسٹرس آف پاکستان نے مزار پر پھولوں کی پتیاں اور چادر چڑھائی چیف جسٹرس آف پاکستان نے مزار پر فاتحہ خانی کی اور ملک و قوم کی ترقی اور حفاظت کے لیے دعائیں بھی کی واضح رہے کہ پی ٹی آئی کے چیرمن عمران خان بھی بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے مزار پر ہر ماہ میں ایک یا دو بار ضرور حاضری دیتے ہیں پاک پتن عمران خان کا اب سسرال بھی بن چکا ہے اور ان کی تیسری اہلیہ بشرا بی بی کا تعلق بھی پاک پتن سے ہے اور وہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی معتقد ہیں جبکہ الیکشن سے قبل دونوں میاں بی بی بھی بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دے چکے ہیں اس موقع پر عمران خان کی جانب سے مزار کی چوکھر چومنے کے معاملے پر بڑا تنازیہ بھی کھڑا ہو گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ عمران خان نے مزار کے سامنے سجدہ کیا ہے جس کی وضاحت دیتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ انہوں نے سجدہ نہیں بلکہ عقیدت سے مزار کی چوکھر چومی تھی اس موقع پر عمران خان اور بشرا بی بی کے ہمراہ ظلفی بخاری اور آن چودری بھی موجود تھے عمران خان نے مزار پر کافی وقت گزارا تھا جبکہ اس موقع پر انہوں نے مزار میں خصوصی دعائیں بھی کی تھی جبکہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے مزار کے سجادہ نشید نے عمران خان کی دستار بندی بھی کی عمران خان رات گئے بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے مزار پر پہنچے تھے اور رات کو ہی واپس اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے تھے دوستو اگر ہماری ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے اللہ حافظ